آدھاب ناظرین نیو سکسین ریجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے کرناٹکا کے نئے سی ایم بنے صدرہ مئیہ کے احدے کو لے کر بھاری بحث جی ناظرین سی ایم کی کرسی کے لیے دو دعویداروں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے یہ ایک بڑی بحث کا مددہ بن گیا صدرہ مئیہ چاہتے تھے کہ وہ سی ایم بنے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی کے شیف کمار بھی کرناٹکا کے نئے سی ایم بننے کے آرزو مند تھے لیکن بہت سارے اور انگنیت وجوہات کی وجہ سے کرناٹکا کے سی ایم کی کرسی اور پوزیشن ڈی کے شیف کمار کو نہیں مل پائی اور ایک بھاری چرچہ اور بحث کے بعد صدرہ مئیہ کرناٹکا سٹیٹ کے نئے مکہ منتری کے پد کے لیے چُرے گئے اور ڈی کے شیف کمار کو ڈیپوٹی سی ایم بنایا گیا کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈی کے شیف کمار کیوں نہیں بن پائے کرناٹکا کے چیف منسٹر تو پھر بتا دیں کہ ڈی کے شیف کمار پر انیس معاملے درج کیے گئے ہیں کچھ معاملوں میں سی بی آئی ای ڈی اور آئی ٹی جے سے سٹرانگ ٹی میں جانچ پرتال کر رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کانگریس پارٹی اس بات سے ڈر رہی تھی کہ اگر ڈی کے شیف کمار کو سی ایم بنایا گیا اور ان کیسز کے چلتے کوئی بھی ایجنسی ان کو گرفتار کر لیتی ہے تو پھر بی جے پی کے لیے کانگریس پارٹی حسی اور مزاہ کا مددہ بن جاتی کرناٹکا میں ڈی کے شیف کمار وکلگاہ کمیونٹی کے سب سے بڑے لیڈ اور سب سے بڑے نیتہ مانے جاتے ہیں راجے کی پچاس سیٹس پر ان کا زبردست اثر رہا ہے مگر ان کی ایمیج ایک سمدائی نیتہ کے طور پر رکھی جاتی ہے جبکہ سدرہ مئیہ جن کے یعنی کہ سب ہی کے نیتہ مانے جاتے ہیں بتا دیں کہ ڈی کے شیف کمار کے پاس 1214 کروڑ روپے کی پروپٹی ہے اور ان کو ایک امیر دیتہ مانا جاتا ہے جبکہ سدرہ مئیہ کو اپنے زمین سے جڑے رہنے والے نیتہوں میں سے ایک نیتہ مانا جاتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ امیری والی ایمیج بھی ڈی کے شیف کمار کے سی ایم نہ بننے کی ایک بڑی وجہ بنی کرنارکہ اسیمبلی الیکشن کے ریزلز کے بعد سدرہ مئیہ نے یہ دعویہ کیا کہ ان کے پاس 90 ویدھائیوک اور لیڈرز کا سپورٹ اور سمرتھن موجود ہے جبکہ ڈی کے شیف کمار یہ بتانے میں ناکامیاب رہے کہ کتنے ویدھائیوک انہیں سی ایم بنانے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں ڈی کے شیف کمار کبھی بھی سی ایم یا ڈپیٹی سی ایم نہیں بن پائے ہیں تو ایسے میں پولیٹکس اور اس سے جڑا کوئی بھی ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے یہ سب ہی وجہات کی وجہ سے ڈی کے شیف کمار کبھی بھی سی ایم نہیں بن پائے